بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو کشمیر الیکشن کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ الیکشن کی ویڈیوز کے ساتھ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے ہر پارٹی کا میں آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے ون بائی ون بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کشمیر کے الیکشن میں کون سی پارٹی اس وقت حکومت بنانے کے چانسز میں ہے اس سے پچھری حکومت کی تھی ابھی حکومت کی اس کی جار رہی ہے اور آنے والے الیکشن میں کس کی حکومت ہوگی سرویز کیا کہتے ہیں اور کون سی پارٹی کتنی سٹرانگ ہے ٹی ایل پی مسلم کان فرانس پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی تمام تر کی ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکیشن آن کریں کیونکہ کشمیر کے الیکشن کے بارے میں جو رائے اور جو تجزیہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کوئی بھی نہیں رکھ سکے گا کیونکہ جتنے بھی صحافی زیادہ تارہی ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں اور میں خود چونکہ ازاد کشمیر سے تعلق رکھنے والا ہوں ہلکہ الے سکھ سمانی سے میرا تعلق ہے اور مجھے دس گیارہ سال ہو گئے ہیں کہ میں کشمیر کے الیکشن اور کشمیر کی جو الیکشن کمپین ہے جو کشمیر کے اندر جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اوپر مکمل نظر جمعے ہوئے ہوں اور اس بارے میں میرے پاس مکمل نالج بھی ہے تو بات کرتے ہیں سب سے جو پرانی پارٹی ہے کشمیر کے اندر وہ تھی مسلم کانفرانس اور پیپلز پارٹی نون لیگ بھی دو پچھلے الیکشن ہوئی ہے جو بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ جو دو پرانی پارٹیاں ہیں جو شیروں سے لے کر ابھی تک الیکشن لڑتی آ رہی ہیں وہ دو ہی ہیں مسلم کانفرانس اور پیپلز پارٹی نون لیگ کو بنے ہوئے دو دفعہ نون لیگ نے الیکشن لڑا ہے اور پی ٹی آئی نے صرف ایک دفعہ الیکشن لڑا ہے اور پی ٹی آئی کی یہاں پہ آپ لوگوں کو میں پوزیشن بناوں گا تو آپ لوگ حرار رہ جائیں گے کہ بلکل کسی کام کی یہاں پہ پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے تو مسلم کانفرانس دو تین چار دفعہ رہ چکی ہے حکومت میں پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہ چکی ہے ابھی نون لیگ کی حکومت ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور اس سے پہلے مسلم کانفرانس کی حکومت تھی مسلم کانفرانس کے جو امیر ہیں یا جو رینما ہیں جو وزیراعظم بنتے ہیں وہ ہیں سردار عطیق صاحب پیپلز پارٹی کے چودری عبدالمجید تھے یا بریسٹر سلطان بھی ایک دفعہ جو ابھی پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے وزیراعظم بننے کے ازاد کشمیر کے امیدوار ہیں بریسٹر سلطان صاحب وہ بھی پیپلز پارٹی کے ایک دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں تو اب بات کرتے ہیں ساری پارٹیوں کے ایک کا ٹی ایل پی تو اس الیکشن میں پہلی دفعہ حصہ لے رہی ہے اور کافی مضبوط طریقے سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہے اور یہاں پہ اس کے پورے حلقوں سے تمام تر حلقوں سے کینیڈیٹ تو واضح ہو چکے ہیں ابھی جیسے ہی کمپین چلے گی تو ہمیں پتا چلے گا کہ کون ٹی ایل پی یہاں پہ کتنی مضبوط ہے البتہ مسلم کانفرانس کی بات کی جائے تو اس الیکشن میں اگر ان کو زیادہ بھی سیٹیں ملیں تو ایک یا دو سیٹیں ملیں گے پچھلے الیکشن میں بھی ان کو صرف ایک سیڈ ملی تھی پیپلز پارٹی کی بات کریں تو صرف دو سیٹیں پچھلے الیکشن میں ان ملی تھی مسلم لیگ نون نے بیس ایک سیٹیں نکالی تھی اور پی ٹی آئی نے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ بریسٹر سلطان محمود ایسے ازاد کشمیر کے لیڈر ہیں یا ایسے سیاستدان ہیں جو کبھی پہلے الیکشن نہیں آ رہے تھے لیکن پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر پچھلی دفعہ انہوں نے الیکشن لڑا اور پہلی دفعہ کو الیکشن ہارے تھے اور نون لیگ کے چودری صحیح صاحب نے ان کو خرائیا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب سے بریسٹر سلطان محمود الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پہلی دفعہ وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر وہ پہلی دفعہ ہی الیکشن ہار گئے یعنی کہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی کشمیر کی سیاست میں وہ الیکشن نہیں آ رہے تھے لیکن جیسے ہی انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا اور وہ الیکشن ہار گئے اور جو نون لیگ کے کبھی بھی نون لیگ کا امیدوار ان کے مقابلے میں نہیں جیتا تھا نہ کسی اور پارٹی کا امیدوار جیتا تھا لیکن پہلی دفعہ جیسے ہی پی ٹی آئی نے بریسٹر سلطان محمود کو ٹکٹ جاری گیا تو بریسٹر سلطان محمود اپنے حلقے سے ہار گئے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا ایک بھی امیدوار دو ہزار سولہ کے الیکشن میں الیکٹ نہیں ہوا تھا اور پیپلز پارٹی کی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا پیپلز پارٹی کی اس سے پچھلی حکومت تھی لیکن ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ بالکل ختم ہو چکے صرف ایک دو سیٹے نکالے گی ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ پچھلی دفعہ حکومت بنانے والی پیپلز پارٹی اس دفعہ ایک دو سیٹے کیوں نکالے گی لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس سے ایک جو گروپ ہے وہ الادہ ہو کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں بڑھ چکا ہے یعنی کہ آپس میں دو ان کے گروپ آن جو گئے اور جو مسلم کانفرانس تھی یہ بہت بڑی جماعت تھی ازاد کشمیر الیکشن کے لیکن یہ بھی دو حصوں میں بڑھ کے ایک مسلم کانفرانس کا ایک دڑا ہو گیا اور دوسرا نونلی یہاں پہ تحریک لبیق پاکستان اگر سٹرگل کرتی ہے تو تحریک لبیق پاکستان کے چانسز کافی زیادہ بان سکتے ہیں کیونکہ باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ دو دو دڑوں میں تقسیم آئے ہیں اور تحریک لبیق پاکستان اکیلہ ہی ہے اور اکیلہ ہی اس کا ایک ہی دڑا ہے اور وہ مل کے الیکشن لڑ رہی ہے باقی جتنی بھی ڈیٹیلز اس حوالے سے میرے پاس پہنچیں گے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں بسلام